اسرائیلی حملے ان کی خیام کا حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا گیا ایران کا کہنا ہے کہ خادلانہ حملے کی تقیقات کے نتیجے جلد سامنے آئیں گے اسماعیل حنیہ کی شہادت پر حماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حماس کے سربراہ پر حملے کے ذمہ داروں کو جلد سزا دی جائے گی اسماعیل حنیہ کی شہادت پر فلسطینی عوام، عرب عوام، امت مسلمہ اور دنیا بھر کی انصاف پسند عوام سے اظہار تازیت کرتے ہی حماس رہنمہ موسیٰ ابو مرزخ رہے کہا کہ اسماعیل حنیہ کا خطل ایک بدلانہ فیل ہے جس کی سزا دی جائے گی ایک سنگین واقعہ ہے حنیہ کے خطل سے اسرائیل کو اس کے مخاصد حاصل نہیں ہوں گے واضح ہو کہ فلسطین کے سابق حضیر آزم، اسماعیل حنیہ حماس کے سیاسی سربراہ اور حماس کے پولٹیکل بیرو کے چیئرمن تھے دوہزار سترہ میں انہی خالد مشال کی جگہ حماس کا سیاسی سربراہ مخرر کیا گیا تھا وہ دوہزار تیس سے خطر میں خیام پذیر تھے اسماعیل حنیہ انیس سو اٹھے سی میں حماس کی خیام کے وقت ایک نوجوان بانی رکن کی حیثیت سے شامل ہوئے تھے انیس سو ستینوں میں وہ حماس کے رہنماد شیخ احمد یاسین کے پرسنل سیکریٹری بن گئے انیس سو اٹھے سی میں پہلے ان دخوادہ میں شد کرنے پر اسماعیل حنیہ کو اسرائیل نے چھ ماہ میں خید رکھا تھا بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز تہران